اشہدو اللہ علیہ لیلہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدن عبدہ ورسلہ اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ یہ درست دین ہے اس کا جواب اور تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خاطر حضرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دراصل دکھایا گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کرتے ہیں یکسور ہو کر اور اس کے علاوہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو اس طرح کے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں یعنی ملت کا دین ہے آئیں اپنی آیت کی طرف سلتے ہیں سورہ البیانہ آیات چار تا پانچ پارہ نمبر تیس وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے انہوں نے وضح دلیل آ جانے کے بعد پھرکے بنائے اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہ درست دین ہے خاتی نظرات آپ نے سورہ البیانہ کی آیات چار تا چھے تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں کتاب یعنی قرآن پاک دیا گیا ہے انہوں نے واضح دلیل یعنی قرآن پاک آ جانے کے بعد فرکے بنائیں اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں زکاة دیں اور یہ درست دین ہے خاتی نظرات آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں مکمل دین کو بیان کر دیا گیا ہے جو کہ درست دین ہے خاتی نظرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیمت تک آنے والے لوگوں کو واضح حکم دیا ہے کہ دین میں فرقے نہ بنانا اور مرتے دم تک مسلم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا خاتی نظرات نام نحاد امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم سے مرتد ہو چکی ہے واضح حکم کی نافرمان ہو چکی ہے واضح حکم سے بغاوت کر لیا ہے اور اپنے فرقوں کی غلامی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کر رہے ہیں یہ درست دین ہے مگر فرقہ پرست اللہ تعالیٰ کی غلامی کے ساتھ ساتھ اپنے فرقوں کی بھی غلامی کرتے ہیں خاتی نظرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درست دین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سورہ روم آیات تیس تابت تیس پارہ نمبر اکیس بس تم یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف قائم کر دو یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ درست دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے اس کی طرف رجوع کرو اور پرہزگار بنو نماز قیم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور کئی گروہ بن گئے اور ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے خواتین حضرات آپ نے سورہ روم کی آیات تیس تا بتیس تک ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس تم یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف قائم کر دو خواتین حضرات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دین مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف قائم کر دو یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ درست دین ہے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا جو دین پیش کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ درست دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرو اور پرہزگار بنو نماز قیم کرو اور مشرقوں میں سنا ہو جانا خواتین حضرات آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرو اور پرہزگار بنو نماز قیم کرو اور مشرقوں میں سنا ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور کئی گروہ بن گئے خواتین حضرات آپ نے دیکھا کہ دین میں فرقے بنانے والے مشرق ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے فرقوں کی غلامی کرتے ہیں اس طرح وہ مشرق بن جاتے ہیں خاطر نظر آپ آئیں قرآن پاک کی طرف سلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سورہ روم آیت 43 پارہ نمبر 21 بس اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم کر دو اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹایا نہیں جائے گا اس دین سب الگ الگ ہو جائیں گے خاطر نظرات آپ نے اللہ تعالیٰ کا خطاب سنا اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم کر دو اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹایا نہیں جائے گا اس دین سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے خاطر نظرات آئیں پرانی پاک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درست دین کیسے کہہ رہے ہیں خاطر نظرات اب آپ کے سامنے جو آیات سنانے والی ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ سوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو درست دین کہہ رہے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے دین کو درست دین کہہ رہے ہیں آئیں آیات دیکھتے ہیں سورہ انام آیات ایک سو ایک سٹھ تا ایک سو تری سٹھ پارہ نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے جو درست دین ہے ابراہیم علیہ السلام کے ملت جو یک سو تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ بے شک میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرموبردار بنوں یعنی مسلم بنوں خاتی نظرات آپ نے سورہ انام کی آیات ایک سو ایک سٹھ تا ایک سو تری سٹھ تک کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درست دین کی مکمل تفصیلات بیان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی حدائت کر دی ہے یعنی سرات مستقیم کی حدائت کر دی ہے جو درست دین ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یک سو تھے اور مشرکوں میں سنا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمبردار بنوں یعنی مسلم بنوں خاتین حضرات آپ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دین درست دین ہے ان کا دین ایک اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری تھا یعنی اسلام تھا ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی تھا خاتین حضرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے درست دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں ایک اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کریں اور درست دین پر زندگی گزاریں تاکہ جب ہم مریں تو ہم مسلم کی حالت میں مریں آمین یا رب العالمین ملت کے دین پر زندگی گزاریں ملت کے دین پر زندگی گزاریں ملت کے دین پر زندگی گزاریں موسیقی